اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب آج ایک موضوع کے حوالے سے میں آپ سے چند سوالات کرنا چاہ رہا ہوں تو سر وہ بسکلی موضوع ہمارا ہے آج کا جو ہے وہ ہے آب زمزم کی حقیقت سر اس معاملے میں جو میرا سب سے پہلا سوال ہے وہ میں آپ سے اس چیز پہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ آب زمزم کی بسکلی دین میں کیا حقیقت ہے اگر ہم آپ کے نکتہ نظر سے دیکھیں تو دیکھیں آب زمزم اللہ تعالیٰ کی جو اس دنیا میں نعمتیں ہیں ان میں سے ایک نعمت ہے پانی ظاہر ہے کہ ایک انسان کی بنیادی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے جب یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنا گھر ایک ایسی جگہ پر بنائے گا کہ جہاں پانی کا کوئی انتظام نہیں ہوگا بے آب ہو گیا پنجر زمین ہوگی تو یہ اللہ کے قانون کے این مطابق ہے کہ پھر وہ بندبست بھی کرے گا آپ دیکھیں نا آپ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ منی اسرائیل مصر سے فلسطین جائیں اور سہرہ میں سخت گرمی میں سفر کریں تو بادلوں کا سایا دیا کھانے پینے کے لیے من و سلوہ دیا اور پانی دیا چٹان سے پانی کے چشمے نکلے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کا گھر تعمیر ہو اور اس میں پانی کی ضرورت ہو اور پانی محصر نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی طریقے سے پانی کا بندبست کیا تو اس لحاظ سے ظاہر ہے اس کی بڑی اہمیت ہے مگر پانیوں میں سے پانی ہے جیسے سارے پانی بڑے مقدس ہے اس لیے کہ ظاہر ہے کہ اللہ کے دیئے میں تو اسی طرح سے اللہ کے گھر کے قریب پانی کا بندبست ہوا ہے اس کی اس لحاظ سے بڑی غیر معمولی اہمیت ہوتی ہے بڑھ جاتی ہے لیکن بس وہ اسی کے لیے ہے اسی علاقے کے لیے آپ پینا چاہیں کہیں اور پیلیں لیکن دین نے اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت قرار نہیں دی سر اسی تناظر میں آپ نے تو بڑے سادہ طریقے سے بات بیان کر دیا اگر میں یہ کہنا چاہوں کہ عام پانیوں کی طرح ایک پانی ہے سوائے اس کے کہ وہ کعبہ کے پاس پایا جاتا ہے تو اس کے لیے اس کا کوئی وہ اتنی امپونٹس نہیں ہے آپ کے لحاظ سے سر ہمارے اس میں عام حالات میں جب ہم خاصتہ پر بڑے صغیر میں سر اس کو تو بڑا شدع امت کے ساتھ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ سیدنا اسماعیل اور سیدہ حاجرہ کا موجزہ ہے اور یہ ساری چیزیں وہ اسی تناظر میں آب زمزم بھی آ جاتا ہے تو سر پھر وہ وہ چیز کہاں چلی گئی ہمارے وہ جو ہماری روایات میں بیان کی گئی ہیں اور یہ ساری چیزیں تو اس حوالے سے مجھے ذرا گائٹ کریں دیکھیں بات یہ ہے سفان کہ جو ماضی کے واقعات ہیں وہ ہم نے دیکھے تو ہے نہیں اس لیے ان کے بارے میں اگر کوئی خبر ہوگی اور ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے اس کو کنفرم کرنے کا تو ہم کہہ دیں گے کہ یہ خبر ٹھیک بھی ہو سکتی ہے غلط بھی ہو سکتی ہے لیکن اتنی مشہور خبر ہے کہ مان لیتے ہیں ٹھیک ہے ظاہر ایسے کو فرق تو پڑتا نہیں لیکن اگر قرآن مجید میں ہمیں کوئی ایسی بات مل جائے جس سے یہ معلوم ہو کہ وہ خبر یا صحیح ہے یا غلط ہے تو پھر یہ بات واضح ہونی چاہیے اس کو بیان ہونا چاہیے قرآن مجید میں جب اللہ تعالیٰ یہ بات واضح طریقے سے بیان فرماتے ہیں کہ جب اللہ کا گھر تعمیر ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ دونوں نے مل کے گھر تعمیر کیا اور اسماعیل علیہ السلام اس عمر کے ہو گئے کہ وہ اپنے والد محترم کے ساتھ گھر کی تعمیر میں شامل تھے تو چودہ پندرہ سولہ سال کی عمر تھی ان کی اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے رب تو اس گھر کے لیے بندوبست فرما رزق کا تاکہ وہ لوگ کے جو یہاں رہیں یہاں آئیں ان کے لیے رزق کا بندوبست ہو اس سے معلوم ہوا کہ اسماعیل علیہ السلام پندرہ برس کے لگ بگ تھے جب یہ دعا ہوئی وہ وہاں رہے اور پھر کھانے پینے کا پانی کا بندوبست ہوا تو وہ جو واقعہ بیان ہوتا ہے عام طور پر جو حدیث کی کتابوں میں بھی ہوا ہے وہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی اس واضح بیان کے خلاف جی سر جیسے آپ نے وہ دلیل دی عمر کے حوالے سے تو سر یہ تو بات آپ کی حقیقت ثابت ہو رہی ہے کہ جی خاص جو اسے ریلیٹڈ اور بھی بعض جو ہیں وہ چیزیں وہ بھی اس میں بھی اشکلات آ جاتے ہیں سر سر اسی طرح مغلا اگر وہ ایک چیز دیکھیں اسی تناظر میں تو سر ہمارے حج کے دوران ہم وہ صحیح کرتے ہیں سر وہ بھی اسی آب زمزم اور اسی سارے تناظر میں کہ جی پانی نہیں مل رہا تھا تو پھر وہ انہوں نے پانی کی تلاش میں پہاڑی صفہ اور مروہ کے درمیان وہ چکر گھٹے تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اگلے آنے والے لوگوں پر بھی یہ چیز وہ کر دی کہ جی آپ بھی صحیح کریں گے تو سر یہ پھر یہ تو پوری امارت گر جاتی ہے جو ہم یہ کھڑی کر رہے ہیں اور اس کے اوپر تو پھر اگر یہ بات نہیں ہے جو آپ نے پہلے بھیان کی وہ ہے تو سر پھر صحیح کی کیا حقیقت ہے یہ بتائیں دیکھیں امارتوں کو گرنے دیں امارتوں کو تعمیر ہونے دیں ایک اصول کو ہر حال میں اصل مانیں اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید قسوٹی ہے قرآن مجید حجت ہے قرآن نے اگر ایک بات کہ دی ہے تو چاہے وہ قانون کی بات ہے چاہے وہ تاریخ کی بات ہے کوئی حکمت کی بات ہے اصول کی بات ہے قرآن کی بات حرف آخر ہے تو قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس علاقے میں آئے جب ان کی عمر ایسی ہو گئی تھی کہ وہ بھاگتے دوڑتے تھے کامکاج کرتے تھے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بات کہ وہ شیر خار بچے تھے اور ابراہیم علیہ السلام حاجرہ علیہ السلام اور ایک اپنے چند ماہ کے بچے کو ایک ایسے بیعبان میں چھوڑ گئے جہاں کوئی بھی رہنے والا نہیں تھا اور وہ لوگ جو وہاں آس پاس کے تھے وہ بڑے یعنی ڈینجرس قسم کے لوگ تھے ایسے میں ایک ماہ کو اور جوان عورت کو اور بچے کو چھوڑنا ظاہر ہے کہ یہ یا تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوتا اللہ تعالیٰ نے تو نہیں بتایا تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک سٹوری ہے جو بن گئی اور پھر مشہور ہو گئی سہی سہی حج اور عمرے کے جو مختلف ارکان ہیں ان میں سے ایک ہے اور حج میں جتنے بھی ارکان ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتایا کہ وہ اللہ کے شاعر ہیں سو ان میں کوئی نہ کوئی دینی حقیقت پوشیدہ ہے اور ہم کو انہیں ادا کرنا ہے فرض کے طور پر یا نفل کے طور پر سہی کے بارے میں تو قرآن سے والے باضح ہو گیا کہ چاہے وہ حج ہو چاہے عمرہ ہو وہ نفل ہے تو اس کو نفلی طور پر ہم کو ادا کرنا ہے اور اس کی سپیرٹ یہ ہے کہ ہم اللہ کے گھرد کے جیسے چکر لگاتے ہیں تواف میں ایسے ہی یہ بھی ایک اور تواف ہے جو اپنی قربانی کے ساتھ ہم پیش کرتے ہیں اور اس میں ایک ایڈیشنل چیز یہ آگئی ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں صحیح آپ سمجھئے کہ عمل ہے جس کو وہاں کرتے ہیں اور یہ سپیرٹ لے کے جاتے ہیں کہ جب بھی کوئی ضرورت پیش آئے گی ہمارے رب کو اس کے دین کو ہم سٹرگل کریں گے ہم صحیح کریں گے ہم کوشش کریں گے جی سر آپ نے بیان کر دیا کہ بسیکلی یہ صحیح ایک سٹرگل ہے جو ہم اللہ کے رستے میں کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی اس طرح کا ٹائم آ گیا تو ہم اپنی پوری کوشش کریں گے آپ کے دین پر کھڑے ہونے کے ایک اور چیز ہمارے معاشرے میں بائی جاتی ہے ابے زمزم کے حوالے سے کہ یہ کوئی شاید بیماریوں کا علاج کے لیے بھی وہ یوزت ہے اور یہ شفا یاب کرتا ہے انسانوں کو بیماروں کو سر اس حوالے سے کیا حقیقت ہے اس کی کیا کوئی دین اس بارے میں کچھ بیان کرتا ہے کوئی بات کہ اس میں بھی وہ خالی ہے یہ صرف عام پانیوں کی طرح پانی دیکھیں یہ نہایت ضروری بات ہے کہ جو بات دین کی ہے اس کو دین کی احسیت سے پیش کرنا چاہیے اور جو بات دین کی نہیں ہے اس کو جو بھی دنیوی اصول ہیں سائنس کے تجربات کے ان کی روشنی میں پیش کرنا چاہیے اب زمزم کے انگریڈینٹس ہیں جو صحت کے لیے اچھ ہیں بڑی اچھی بات ہے اس کو سائنٹیفکلی پیش کرنا چاہیے لیکن اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے اپنے گھر کی برکت سے ہمیں ایک ایسا چشمہ نوازہ جس میں پانی ہے جو پانی بڑا رچ ہے اپنے اس کی نیوٹریشنل ویلیو بہت ہے لیکن اس کا کوئی دینی تعلق نہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ دین نے اس کا دعویٰ کیا ہے یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دین اور غیر دین ایک تو الگ الگ ہونے چاہیے اور جب آپ ایک ایسی چیز کو دین بناتے ہیں جو دین نہیں تو اس کے نتیجے میں پھر بڑے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں لوگ اس کے بارے میں عقیدت میں مفترہ ہو جاتے ہیں وہ صورتحال پیدا ہو جاتی کہ جو آج ہے کہ ہر حاجی اپنے ساتھ مارن میں کتنے گیلنز پانی لے کے واپس آرہا ہوتا ہے یہاں بھی لوگ اس کو پیرے ہوتے ہیں یہ وہیں کی چیز ہے اور اگر فرض کیجئے کہ کسی کو پانی کے پینے سے کوئی فائدہ نہ پہنچا میں مثال کی طور پر کہتا ہوں کچھ نقصان ہو گیا تو کیا اس کے نتیجے میں دین پر ہم سوال اٹھائیں گے یہ دین نے کبھی کوئی دعویٰ کیا ہی نہیں اس کے بارے میں سوائے اس کے کہ یہ اللہ کی ایک غیر معمولی مہرمانی ہے جو اللہ کے گھر کے ساتھ بابستہ ہے جی سر یہ آپ نے باتیں جو بیان کی بسکلی یہ بہت اقلی دلائل اور میرے نزدیک یہ سمجھ میں آنے وڑی باتیں سر کیا ایسی وجہ ہے کہ سعودی عرب میں یا عام ممالک میں اس کو بقاعدہ دینی چیز لے کے ہی ٹریٹ کیا جا رہا ہے اور اس کا ایک اور جزوی سر میرا ایک question یہ ہے کہ جب ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ اللہ کے گھر وہ اس میں نہ ہوتا اور ہم اس طرح چیز میں نہ پڑھ ہوتے تو اللہ نے خود دیا اگر چیز دیا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہمیں عقیدت تو ہوگی کیونکہ انسانی فطرت بھی تو سر اس طرح کی ہے بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ویٹو کرنے کے لیے دو چیزیں دیوی ہیں ہم کو ایک اپنی کتاب اور ایک ہماری عقل یقینا ہم جب کوئی رائے قائم کریں گے اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے اس میں اختلاف بھی ہوگا اللہ چاہتا ہے کہ ہم اس امتحان میں مبتلا ہوں کہ ہم حق کے جاننے کے لیے ایک دوسرے سے اختلاف کریں اور اچھے انداز میں کریں بات کو سمجھنے کی کوشش کریں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اس طرح کی چیزوں میں اختلاف ہو جائے اس طرح کے معاملات میں جو عقیدت کی وجہ سے لوگ بہت آگے بڑھ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا ہے دین کے معاملے میں جس کو کہتے نا مبالغہ لا تغلوف فی دین غیر الحق بغیر وجہ کہ غلوف مبالغہ مت کرو اب آپ دیکھئے کہ یہی عقیدت ہے جس کی وجہ سے ہمارے ہندوستان پاکستان کے لوگ اللہ معاف کر خان کعبہ کے کپڑے کو کٹ کے لے آتے ہیں اور سمجھتے کہ بڑی عقیدت بڑی اس میں ان کو برکت ملے گی حالی کے بعد بالکل غلط ایسا نہیں ہونا چاہیے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بات جتنی ہے اس کو اتنا ہی رہنا چاہیے جو چیز ہم کو حج اور عمرے سے واپس لے کے آنا چاہیے وہ اللہ ہیں وہ اصل سپیرٹ غائب ہو جاتی ہے اور اصل سپیرٹ کو بیان کرنا چاہیے اصل سپیرٹ لاکہ میں تو میرا جی چاہتا ہے کہ لوگ ہاں جی حضرات آئیں اور لوگوں کو بتائیں کہ دیکھو ہم نے وہاں خدا تعالی سے روحانی ملاقات کی ہمیں خدا تعالی بہت قریب نظر آیا ہمیں اپنے گناہوں پر شربندگی ہوئی تم بھی جاؤ وہاں بہت بڑی جگہ ہے لیکن ہوتا کیا ہے کہ اس طرح کی چیزوں میں ہم خلت جاتے ہیں کچھ خجور آجاتی ہے کچھ پانی آجاتا ہے سر آخری question ہے ہم بات کرتے کہتے ہیں ہم حج کی طرف نکل گیا اور آپ نے بات بیان کی کہ ہم کیا چیزیں ادھر سے لے کے آنی چاہی ہیں کون سے فیلنگ ہیں جو ہم اچیو کر سکتے ہیں سر پھر خانہ کعبہ یا حج کے ساتھ اس طرح کی چیزیں کیوں منصوب حج حج اصفت ہمارا ماننا ہے کہ نبی نے اس کو بوس ہو سکتی ہے تو پھر جب ہم حج کے لئے جاتے تو ہمارے لئے چیزیں ایک بڑی اٹریکشن کا باعث بن جاتی ہیں ہم صحیح معاملہ دیکھیں یا شیطان کو پتھر مارنے معاملہ دیکھیں تو ان کی جو سپیرٹ ہم ان کو بھول جاتے ہیں پھر وہ عمل میں ہی رہ جاتے ہیں اس پیرٹ کو مپا نہیں سکتے تو یہ اس بارے میں بتائیں مجھے بھائی اس میں تو آپ الگ سے پر پروگرام کریں کہ ہم حج کیوں کرتے ہیں حج کے ارکان یہ شاعر ان کی کیا حقیقت ہے لیکن اختصار کے ساتھ بات یہ ہے کہ حجر اسفت کا آپ نے ذکر کیا یہ یمین اللہ اللہ کا دائیں ہاتھ ہے یعنی اس کو چوم کر یا اس کی طرف اشارہ کر کے استلام کر کے ہم اللہ کے ہاتھ کو چوم کر اس سے اہد کرتے ہیں بندگی کا اہد وفاداری کا اہد جیسے کہ پچھلے قبائلی دور میں لوگ اپنے قبیلے کے سردار کے دائیں ہاتھ کو پکڑ کے چوم کے کرتے تھے تو اصل میں یہ سپیرٹ ہے جو ہمارے اندر پیدا کی گئی ہے یہ کیوں ایسا کیا اللہ تعالی نے تاکہ کہ ہم اس حقیقت کو تلاش کریں اور لوگوں کو بتائیں اور دین کو جب سیکھیں تو زیادہ سے زیادہ اس کی حقیقت کی تہہ میں پہنچ کر اس کو سیکھنے کی کوشش کریں جی سر آپ کے وقت کا شکریہ